اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارے آج کے درس میں سورہ آراف اور سورہ انفال کی تفسیر ہوگی سورہ آراف میں جنت اور جہنم کے درمیانی مقام آراف کا تذکرہ ہے اسی مناسبت سے اس کا نام العراف ہے یہ مکی صورت ہے عبرت اور نصیحت کے واقعات میں دیگر اقوام کے ساتھ ساتھ یہود کے معاندانہ رویوں کا تذکرہ ہے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو حکمت عملی کے طور پر صبر و استقامت اور استعانت باللہ اور نماز کا حکم دیا گیا ہے عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کو زندگی کا اولین مقصد بنانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس راستے میں پیش آنے والے تمام مسائل اور مشکلات پر صبر و ثبات کا حکم دیا گیا ہے اور جاہل لوگوں کے رویے سے اعراس کی تلقین کی گئی ہے اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد کیا ہے نزول قرآن کا اصل مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے سورہ آراف کی آیت 3 ہے لوگوں جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کا اتباع نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو اس سے پہلے بھی متعدد بارس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد اور تلاوت سے مراد کیا ہے فرمایا کہ یہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے کہ اس کے حکام پر عمل کرو اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم اس کو سمجھ پائیں گے اور اس میں کن آمال کی ادائیگی کا حکم ہے اور کن ناپسندیدہ آمال سے روکا گیا ہے دنیا میں اس قدر زلط کے بعد بھی نافرمانی کے وبال سے کفار اور منکرین قرآن کی جان نہیں چھوٹ سکتی بلکہ ایسے کفار کو میدان حشر میں بھی زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس وقت وہ حقائق کو جھٹلا بھی نہیں سکیں گے اور اس دن اپنے آمال کی سفارش ہر انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور اللہ تعالیٰ کی باہمی گفتگو کا ذکر کیا ہے قصہ آدم بتایا ہے ہم نے تمہاری تخلیق کی اللہ تعالیٰ حضرت آدم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی اور پہلے ابتداء میں تمہاری صورت بنائی پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو اس حکم پر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کس چیز نے سجدے سے روکا ہے جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے یہاں ذرا سا رکھ کے ناظرین کرام میں ایک بات کہنا چاہوں گی جو غرور ہے جو اندر کا قبر ہے جو بڑائی اور تکبر ہمیں لے ڈوبتا ہے وہ یہی ایک سوچ ہے وہ یہی جراسیم ہے جو ہر انسان کے اندر شیطان کی طرف سے ودیت کردہ ہیں کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا کم تر ہے اور یہ آئیڈیا شیطان نے پہلی بار انٹروڈیوز کیا ہے اس کائنات میں کہ میں بہتر ہوں آدم کم تر ہیں اس کے بعد فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جاؤ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اپنی بڑائی پر گھومن کرو نکل جاؤ ترحقیقت تم ان لوگوں میں سے ہو جو خود اپنی زلت چاہتے ہیں اور اس تکبر اور بڑائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ زلت ملے گی بڑائی نہیں ملے گی انچائی نہیں ملے گی شیطان بولا مجھے اس دن تک محلت دے دیجئے جب تک کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تمہیں محلت ہے اس کے بعد سورہ الانفال ہے یہ مدنی سورت ہے اس سورہ دو ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے مال غنیمت اس سورت میں جہاد کی فضیلت مال غنیمت کی تقسیم جنگی قیدیوں کے لئے قوانین مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نے اس میں کمزوریاں بتائی ہیں مہاجرین کی تعریف کی ہے بتایا ہے کہ فتح اللہ کی مدد سے ہوئی ہے تمہارا کوئی کارنامہ نہیں تھا منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے جاہلیت کے طریقوں کے اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے جو مسلمان دار القفر میں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قوانین رائش کی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے کے واقعات ہیں عبداللہ بن عبیع یہودیوں کے سردار کی تاج پوشی کا تذکرہ ہے یہود نصارہ منافقین کا مل کر ساز باز کر کے مدینہ پر حملہ کرنا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہیے یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اپنے آپس کے تعلق درست کرو جنگ بدر کے وقت مال غنیمت کی تقسیم کے لیے مسلمانوں میں آپس میں کچھ رنجش ہو گئی تھی اور یہ بحث یہ رنجش تلخی کی صورت اختیار کر گئی اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور وہ وقت جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پی در پی ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اتمنان اور بے خوفی کی کیفیت تاری کر رہا تھا اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یاد کر آیا کہ اللہ تعالی نے تمہاری کس طرح سے کہاں پر کیسے مدد کی جب تم دہشت اور خوف کی اور حیبت کی حالت میں تھے اور جب اس حالت سے نکلے تو تم اب واپس میں لڑنے لگے بحث و تمہیز کرنے لگے اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر کے تمہاری حمد بندھائے اور قدم جمع دے اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو میں ابھی ان کافروں کی دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ بس حقیقت یہ ہے کہ تم انہیں انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مچھی ریت کی بھر کے یوں کر کے کفار کی طرف پھینکی تھی اللہ تعالی نے یہ بات بتائی کہ وہ آپ نے نہیں اللہ نے پھینکی تھی اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ ہیں وہ گنگے بہرے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ تعالی نے کفار کے لئے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں ہر وہ شخص جو ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ تعالی نے اسے بدترین جانور کہا ہے گنگا اور بہرہ کہا ہے پھر اللہ تعالی نے مومنوں کو نصیحت فرمائی اے ایمان والوں جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتقب نہ بنو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں تمہارے لئے آزمائش اور فتنہ ہے اللہ تعالی سے روگردانی یا اللہ کے حکامات کی نافرمانی عام طور سے انسان انہی چیزوں کے پیچھے کرتا ہے یا مال یا اولاد اللہ تعالی نے انہیں فتنہ اور آزمائش کہا ہے اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا پانچوں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے پھر مومنوں کو ہدایت کی اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑے مت کرو ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں گے تو تمہارے لئے اللہ کافی ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری حمایت کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دئے تم روح زمین کی ساری کی ساری دولت بھی خرش کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ پاتے تھے مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دئے یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے پھر اللہ تعالیٰ کامل مومنوں کی نشانیاں بتاتے ہیں سچے اہل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرہز اٹھتے ہیں اور اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ اپنے رب پر اعتقاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب پر نہیں مسبب پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے اسباب کی دنیا میں اسباب کے اندر سے اللہ کے ہاتھ کو دیکھ لینا محسوس کر لینا اور اس کا ایمان اور یقین پیدا کر لینا اصل میں توحید ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سچے مومن وہ ہیں جب جب انہیں کوئی حکم آتا ہے وہ ان کو پسند ہو یا نہ پسند ہو وہ ان کے ایمان کو بڑھاوا دیتا چلا جاتا ہے جب جب اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم کوئی بھی ہو انہیں ملتا ہے وہ ان کا ایمان بڑھا دیتا ہے اس کے برعکس کافر کو جب کوئی حکم ملتا ہے یا جس کے اندر ہدایت نہیں ہوتی تو اس میں تعویلیں نکالتا ہے بحث برائے بحث کرتا ہے اور کہتا اللہ تعالیٰ کو ان حکامات کی ان مثالوں کی کیا ضرورت تھی اس طرح پھر اللہ تعالیٰ عذابِ الٰہی کے مستحق لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہیں لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہوگا اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پر آتے ہیں یا خدا نہ خواست ہے جب وہ کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ ساری قوم پر آتا ہے اس قوم کے سبھی لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں صرف گناہگار نہیں یعنی ایک برائی جب عام ہونے لگتی ہے تو لوگ اسے روکتے نہیں ہیں بلکہ اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر ہر کوئی اس میں سے بچنا چاہتا ہے الگ ہونا چاہتا ہے لیکن جب یہ آگ اپنے گھروں تک پہنچتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کتنی تکلیف دے چیز ہے لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب عام ہوگا آئے گا تو کچھ لوگوں پر کچھ مخصوص لوگوں پر نہیں بلکہ پوری کی پوری قوم پر آئے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ خصوصی انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں اور ان کے حصول کا طریقہ بتاتے ہیں اگر انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسے نیک و بد کی تمیز عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پھر اسے برائیوں سے دور کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کو اکٹھا رکھنے کا بھی طریقہ بتایا ہے یہاں قوت کے حصول سے مراد یعنی یہ جو تمیز بتائی ہے یہ جو قوت عطا کی ہے جس سے آپ کو خیر و بد اچھائی برائی بھلائی کی تمیز ہوگی وہ کیا قوت ہوگی وہ کیا ہے وہ علم ہے جدید ترین علوم جو ہیں وہ بھی اور ساتھ میں دین کا علم بھی یہ دونوں مل کر ایک قوت بنیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ میں صرف دین کا محض ایک علم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے دنیاوی علوم بھی اسی طرح سے جو دین کا علم حاصل کرنے میں نافع ہوں وہ سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض دینی کتب سے آخرت کی تیاری ہو جائے گی اور دنیاوی حاصل ہو جائے گی اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض دنیاوی علم سے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی وہ دونوں ہی اصل میں غلط سوچ رکھتے ہیں یہ دونوں چیزیں دین اور دنیا دونوں علوم حاصل کر کے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نیک و بد کی تمیز سکھائیں گے اگر ہمارے پاس علم ہوگا تو ہی ہمیں خیر و بد کی تمیز آئے گی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم سے برائیاں دور کرے گا انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے اور وہ شیطان کے ہاتھوں بہک جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں اس کے وسوسے کے ہاتھوں غلطیاں کر جاتا ہے لیکن جب بندہ اللہ کا خالص اور مخلص ہو کر صاحب ایمان ہو کر ایمان کی قوت دل میں رکھ کے پچتاتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک انام اس کے اوپر نازل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس کے گناہ اس سے جھاڑتے ہیں اس کو دھوتے ہیں اس کو پاک کر دیتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انام ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرتے ہیں اس کے رتبے بلند کرتے ہیں اس کی بخشیش کرتے ہیں اسے اپنے نیک اور صالحین بندوں میں شامل کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات بتائیں اور ان کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دور جاہلیت میں سے باہر نکلے انسان ظلمت اور تاریکی میں سے نکلے اور علم حاصل کرے اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں گے اس کے بعد جو ہم سے بطور انسان کے غلطیاں گناہ مرائیاں ہوں گی اسے وہ خود مٹا کے ہمیں پاک کر دیں گے اور پھر مغفرت کر کے بخشیش کر کے نیک لوگوں میں شامل فرمائیں گے آمین اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ